سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیری حصے ہوں گے میں ہوں عرفان اور بیلکم ٹو انہذا ویڈیو اور آج ہے پہلی افتاری اور پہلا روزہ یو اے ای میں اور کچن میں تیاریاں چل رہی ہیں افتاری کی اس وقت تقریباً ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پورے تیس دن تیس روزہ تیس افتاریاں اور تیس سہریوں کو جو ہے وہ کور کیا جائے اور آپ لوگوں کو دکھاؤں رمجانوں کے اندر دبائی کی جو ہے وہ لائف کس طرح کی ہوتی ہے اور کس طرح کے لوگ یہاں پہ جو ہے جو کام کلو کرنے والے لوگ ہیں اور یہاں پہ جو ہے لوگ کس طرح سے افتار کرتے ہیں روز پہ کیا اتمام ہوتا ہے افتاری کا اور یہاں پہ عام لوگوں کو افتاری باٹھنے کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے اجاگت ملتی ہے نہیں یہ دیکھیں جی قرآن کی تلاوت لگی رہی ہے اور اب چلتے ہیں کچن میں کچن میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کچن کے اندر اور کچن نے بلال بھائی کیا کر رہے ہیں بلال بھائی کا کٹ رہا ہے آلو اور اسامہ بھائی لگے میں تیاری میں کچھ نہ کوئی بن جائے کیا بنا رہے ہیں کھوڑے بنا رہے ہیں یہ ہے جی پردیش کی افتاری پردیش کے اندر افتاری اسی طرح ہوتی سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے یہ بول ہوگے جنہوں نے ماشاء اللہ سے کبھی گھر گھر میں گلاس پر نہیں اٹھایا ہوگا کبھی گھر میں پانی کا گلاس پر اٹھا کر رہا ہے یہ ہمارے ساچو بھائی انہوں نے کبھی کچھ کچھ کیا ہی نہیں ہندگی کے اندر تو آج کچھ کرنا پڑا کچھن میں اور رب نواز دنیا کا انوکہ بندہ ہمارے پاس کوئی نور کا ہیرہ انار چھل رہا ہے پردیش کی افتاری ہے بھائی اکسامہ بھائی کاٹ رہے ہیں ساچو کیلے چھل رہے ہیں رب نواز کیا کر رہا ہے انار چھل رہا ہے رب نواز بھائی تیاری شروع ہو گئی ہے اور فروٹ چاڑ بن گیا ہمارا اب دوبارہ چلتے ہیں کچھن میں بلال مائی فرینڈ کیا کر رہے ہیں آلو بل گئے آلو کاٹ رہے ہیں ساچو ہمارے جو ہے وہ دہی بھلے ریٹی کر رہے ہیں شہریار بھائی جگ میں پانی بھرتے ہوئے بھوکسامہ بھائی دہی بھلے نمٹاتے ہوئے ہماری کی تیاریاں آخری مرائل میں شامل ساچو دیکھتے ہوئے کہ ٹائم کب گزرے گا اور یہ شہریار بھائی لیٹے ہوئے ہمارے اور بس اب چلتے ہیں دوبارہ کچھن کی طرف اور شہریار بھائی رائتہ لے کر جا رہے ہیں اندر اور پیالے اور رب نواز بھائی ہنگے ہوئے آپ کچھن کر رہے ہیں ڈاکوین کا ویڈیو میں دیکھ کے اٹھ گئے تھے وہ ایک جب میرا نام کو آگیا تو فرنٹس تیاری ہماری مکمل اور تھوڑا کا ٹائم رہ گیا ہے رب نواس بچارہ پریشان ویڈیو بنا بنا کے ٹائم کو گار رہا ہے شاکات بھائی ہمارے شاکات بھائی کو پیاک لگ رہی ہے دیکھیں شکل کے دیکھیں بلکل ہی ماسوم ماشاءاللہ سے اسامہ بھائی نے بہتری نے اتمام کیے پکوڑے شموشے جلیبی ساری چیچیں افتار ٹینک بہار جو ہے وہ ٹرافک کم ہونا شروع ہو گیا ہے سناٹا ہونا شروع ہو گیا شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ چار سے پانچ منٹ بعد روکہ کھلنے والا ہے روکے کے بعد میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طرح جہاں پر روکے کے بعد کی لائف کس طرح ہے اور روکے سے پہلے جو ہے وہ کس طرح کی جہاں پر لائف ہوتی ہے اور ہوتلس وغیرہ کی کیا ٹائمیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے سبھی افتار کا ٹائم ہے روکہ افتار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دوسرا ہمارا روڈا افتار ہو گیا ہمارا نواز شکل پر خوشی دیکھیں آپ شہرہ تاریو دیکھیں ہمارا اس کا سانس واپس آگیا بلکل روڈ خالی اور سناٹا کے ارمدر ہے پہلے افتار ہمارا پہلے افتار ہمارا پہلے افتار ہو گیا تھوڑا سا آرام اس سے بعد عشاء کی نماز سا ٹائم میں جائے گا انشاءاللہ عشاء کی نماز سے ادائیگی کے لئے جائیں گے اور پھر اس سے بعد آپ نماز چائے بنائے گا انشاءاللہ بھی تھوڑے دیر میں نیچے جائیں گے تو پھر آپ لوگوں پر دکھاتا ہوں کہ دبائی کے اندر جو ہے وہ نائٹ لائف دیرہ میں اور جو نارمل میڈل کلاس سے علاقے ہیں نائٹ لائف کیسی ہے رمضانوں میں کس کنا کا جو ہے وہ یہاں پہ آمد ارفت ہوتی اور کس کنا کا سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ لائیں گے اللہ mud موسیقی